موسیقی کلامِ خدا میں سے امال کی کتاب اس کا دوسرا باب اور اس کی انتیسویں آیت سے لے کر اس کی اکتیسویں آیت کے آخر تک خداوند کے کلام میں سے تلاوت کی جائے گی خداوند کے کلام میں یوں مرکوم ہے اے بھائیو میں قوم کے بزرگ دعوت کے حق میں تم سے دلیری کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ وہ موہ اور دفن بھی ہوا اور اس کی قبر آج تک ہم میں موجود ہے پس نبی ہو کر اور یہ جان کر کہ خدا نے مجھ سے قسم کھائی ہے کہ تیری نسل سے ایک شخص کو تیرے تخت پر بٹھاؤں گا اس نے پشین گوئی کے طور پر مسیح کے جی اٹھنے کا ذکر کیا کہ نہ وہ عالمِ ارباہ میں چھوڑا گیا نہ اس کے جسم کے سڑنے کی نوبت پہنچی اسی یسو کو خدا نے جلایا جس کے ہم سب گواہ ہیں اس خدا کے دہنے ہاتھ سے سر بلند ہو کر اور باپ سے وہ رول قدس حاصل کر کے جس کا وعدہ کیا گیا تھا اس نے یہ نازل کیا کہ جو تم دیکھتے اور سنتے ہو خدا من کے پاکلام کا پڑا اور سنا جانا ہم سبوں کیلئے برکت کا باعث تہرے آمین آج عید قیامتِ مسیح ہے یعنی مسیح یسو کی قیامت کا دن ہے جب ہم لفظ قیامت کی بات کرتے ہیں تو لفظ قیامت ہمیں ہولناک اور بھیانک معلوم ہوتا ہے اور یہ سمجھا جاتا ہے کہ قیامت کا مطلب ہے کہ کچھ برا آ جانا کچھ برے کام ہونا اور قیامت کا مطلب ہے کہ کچھ ایسا ہونا جس میں ہمیں بڑی پریشانی کا سامنا کرنا پڑے گا یہ تعریف غیر قوموں کی تو ہو سکتی ہے لیکن مسیح ایمان میں قیامت کا مطلب مردوں میں سے زندہ ہونا ہے قیامت کا کیا مطلب ہے مردوں میں سے اور جب ہم قیامتِ مسیح کی بابت بات کرتے ہیں جب ہم قیامتِ مسیح کی بات کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے مسیح یسو کی قیامت اور مسیح یسو کا مردوں میں سے زندہ ہونا اور ہمیں بائبل مقدس میں ایماندار مردوں کی قیامت کا بھی ذکر ملتا ہے کہ جب ایماندار مردے زندہ ہوں گے زندہ کیے جائیں گے لیکن آج ہم اس بات پر غور کریں گے کہ یسو کی قبر خالی ہے کلام اس کی تصدیق کرتا ہے یسو کی قبر کیا ہے اور کلام کیا کرتا ہے اس کی یہ بات جو ہم تک پہنچی ہے یہ بات جس پر ایماندار ہوتے ہوئے ہمارا ایمان ہے کہ یسو مسی مر گیا دفن ہوا تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا یہ بات ہمارے ایمان کا خاصہ ہی نہیں بلکہ یہ بائبل مقدس میں بھی لکھی ہے اور خدا کا کلام اس کی تصدیق کرتا ہے بہت سرے لوگ وہ یسو مسی کو کہتے ہیں کہ یسو مسی مرا ہی نہیں بہت سرے ماندے والے یہ کہتے ہیں کہ یسو نے سلیب پر جان نہیں دی اس کی شکل بدل گئی تھی اس کی شکل کسی اور کے ساتھ تبدیل ہو گئی اور یسو سلیب پر نہیں چڑا وہ مسلوب نہیں ہوا بلکہ اس کی جگہ پر کوئی اور مسلوب ہو گیا میرے عزیزو یاد رکھیں ہم مسیح مسلوب کو مانتے ہیں کسی مسیح مفرور کو نہیں مانتے جو سلیب کے ڈار سے جو سلیب کے خوف سے اس جگہ کو چھوڑ کر چلا گیا ہم اس بات پر یقین کرتے ہیں کہ یسو مسیح نے سلیب پر ہمارے لئے جان دی اور جان دے کر وہ قبر میں دفن ہوا اور آج بھی اس کی قبر خالی ہے کلامِ مقدس میں لکھا ہے امال کی کتاب اس کا دوسرا باب اور اس کی انتیسویں آیت میں خداون کا بندہ پترس رسول یہ کہتا ہے جب عید پینتی کو اس کے روز اس نے کھڑے ہو کر واضح کرنا شروع کیا تو خداون کے کلام میں لکھا ہے کہ اس نے یسو کے بارے میں بات کی اس نے نبیوں کی نبوتوں کی بابت بات کی اور وہ یسو کی قبر کے بارے میں بزرگ دعود بادشاہ اس کی نبوت جو اس نے یسو مسیح کے لئے کی تھی اس کا ذکر کرتا ہے کہ وہ موہ اور دفن ہوا اور اس کی قبر آج تک ہم میں موجود ہے اس کی قبر کہاں پر ہے آج تک ہم میں فلسین میں موجود ہے آپ چاہیں انٹرنیٹ پر یوٹیوب پر اس کی بہت ساری ویڈیوز ہیں لوگوں نے ویڈیوز لگائی ہیں اور وہ قبر جہاں پر یسو مسیح کو دفنایا گیا وہ غار جس کو قبر اس جگہ پر ڈیکلیئر کیا گیا یسو مسیح کے بدن کو رکھا گیا آج بھی جب لوگ اس قبر پر جاتے ہیں تو اس قبر کے دروازے کے اوپر ایک تختی لگی ہے اور وہاں پر لکھا ہے وہ یہاں نہیں بلکہ جی اٹھا ہے وہ کیا ہو گیا ہے وہ یہاں پر نہیں بلکہ جی اٹھا ہے خالی قبر تصدیق کرتی ہے یسو کی خالی قبر تصدیق کرتی ہے کہ اب وہ قبر میں نہیں ہے بلکہ زندہ ہو گیا ہے پہلی بات جس پر ہم گوھر کریں گے وہ یہ کہ خالی قبر مسیح کی پیشن گوئیوں کی تصدیق ہے خالی قبر کیا ہے مسیح یسو کی پیشن گوئیوں کی یسو نے کہا تھا کہ وہ تیسرے دن جی اٹھے گا بائبل مقدس اس کو بیان کرتی ہے یہنہ کی انجیل اس کا دوسرا باب اور انیسویں آیت کلام خدا میں سے یہنہ کی انجیل اس کا دوسرا باب اور اس کی انیسویں آیت خداون کے کلام میں لکھا ہے اس کی گواہی یہنہ دیتا ہے اور یہ یہنہ یسمسی کا شگرد ہے اور وہ یہ کہتا ہے اور یہنہ کی گواہی یہ ہے کہ جب یہودیوں نے یرشلم سے کہن اور لاوی یہ پوچھنے کو اس کے پاس بھیجے کہ تو کون ہے یہ گواہی یہنہ کی ہے یہنہ ببتسمہ دینے والے کی وہ یسمسی کے لیے راہ کو تیار کرنے والا ہے وہ یسمسی کے لیے گواہی دیتا ہے اور وہ بتاتا ہے کہ جو میرے بعد آنے والا ہے وہ مجھ سے مقدم ہے یہنہ ببتسمہ دینے والے کی قبر خالی نہیں ہے لیکن وہ یسمسی کو بڑا کرتا ہے اور اسی طرح جب ہم خداون کے کلام کو پڑھتے ہیں مطیق انجیل اس کا باروہ باب اور اس کی چالیسویں آیت تو یسمسی کی گواہی اس کے بارے میں ملتی ہے مطیق انجیل اس کا باروہ باب اور اس کی چالیسویں آیت خداون کے کلام میں لکھا ہے یسو نے کہا کیونکہ جیسے یونہ تین رات دن مچھلی کے پیٹ میں رہا ویسے ہی ابن آدم تین رات دن زمین کے اندر رہے گا یسمسی کے لیے لوگوں نے تو نبوتے کی یسمسی کے لیے یونہ نے تو کہا کہ وہ خدا کا برہ ہے وہ جہان کے گناہ اٹھائے گا وہ مجھ سے بڑا ہے وہ مجھ سے مقدم ہے لیکن یسمسی نے اپنے لیے کہا تو کیا یونہ تین دن اور تین رات کے بعد مچھلی کے پیٹ میں مر گیا تھا بلکہ کیا ہوا تھا مچھلی نے جا کر اسے نینوہ کے ساحل پر زندہ اگل دیا تھا یسمسی نے کہا جب لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں کوئی نشان دے ہمیں کوئی نشان دے ہمیں بتا تو لکھا ہے یسو نے کہا اس زمانے کے برے اور زناکار لوگ نشان طلب کرتے ہیں مگر یونہ نبی کے نشان کے سوا اور کوئی نشان ان کو نہ دیا جائے گا اور یونہ نبی کا نشان یہ ہے کہ جیسے تین دن اور تین رات وہ مچھلی کے پیٹ میں رہا ویسے ہی ابن آدم تین رات دن زمین کے اندر رہے گا یسمسی نے پہلے سے ہی کہہ دیا تھا یہ اس کی پیشن گوئی ہے اور اسی طرح جب ہم دعوت کے بارے میں خداون کے کلام میں زبور کی کتاب میں پڑھتے ہیں تو وہ بھی یسمسی کیلئے کہتا ہے کہ اس کی قبر خالی ہوگی اس کی قبر بدکاروں کے درمیان میں ہوگی لیکن وہ زندہ کیا جائے گا موت اسے اپنے قبضے میں نہیں رکھ سکتی یسمسی کی قبر خالی ہے یسو نے پہلے اس کیلئے کہہ دیا پرانے اعدامہ کے نبی اس بات کی تصدیق کرتے ہیں اور دوسری بات جس پر ہم غور کریں گے وہ یہ کہ یسمسی کی قبر خالی ہے قدرت نیچر وہ اس بات کی تصدیق کرتی ہے رومیوں کا خط اس کا چوتھا باب اور اس کی پچیسویں آیت رومیوں کا خط اس کا چوتھا باب اور اس کی پچیسویں آیت خداون کے کلام میں لکھا ہے چوبیسویں اور پچیسویں آیت بلکہ ہمارے لیے بھی جن کے لیے ایمان راست بازی گنا جائے گا اس واسطے ہم اس پر ایمان لائے ہیں جس نے ہمارے خداون یسو کو مردوں میں سے جلایا کس نے جلایا خداون خدا نے یسو کو مردوں میں سے جلایا یعنی زندہ کیا خدا کا کلام تصدیق کرتا ہے کہ قدرت وہ اس بات کے درمیان میں آئی یسو مسیح کو خدا باپ نے جلایا اور وہ ہمارے گناہوں کے لیے حوالے کر دیا گیا اور ہم کو راست باز تہرانے کے لیے زندہ کیا گیا کیا کیا گیا ہم کو راست باز تہرانے کے لیے زندہ کیا گیا ایمال کی کتاب اس کا دوسرا باب اور اس کی چوبیسویں آیت کلام میں لکھا ہے لیکن خدا نے موت کے بند کھول کر اسے جلایا کیونکہ ممکن نہ تھا کہ وہ اس کے قبضے میں رہتا ممکن نہیں تھا کہ موت یسو کو اپنے قبضے میں رکھ دی خدرت نے اس کام کو سرنجان دیا کوئی بھی قبر کوئی بھی جگہ ایسی نہیں جو یسو کو اپنے بیچ میں رکھ سکے زمین کا ایسا کوئی قطع دریافت نہیں ہوا جس میں یسو مسیح کی لاش اس کی ہنود شدہ لاش اس کی ہڈیاں ہو آج بھی اس کی قبر جس جگہ پر ہے فلسطین میں اس کی اوپر لکھا ہے یہ یسو کی قبر ہے لیکن وہ یہاں نہیں ہے بلکہ اپنے کہنے کی مطابق کیا ہو گیا ہے جی اٹھائے زندہ ہو گیا ہے تیسری بات جس پر ہم گوھر کریں گے وہ یہ کہ خالی قبر انسان کے دوبارہ جی اٹھنے کی تصدیق کرتی ہے یہ خالی قبر کی تصدیق ہے کہ اگر یسو کی قبر خالی ہو سکتی ہے اگر یسو خدا کی قدرت سے خدا اسے جلا سکتا ہے اسے زندہ کر سکتا ہے اس کی قبر خالی کر سکتا ہے تو خالی قبر اس بات کی تصدیق کرتی ہے کہ انسان بھی جی اٹھیں گے انسان کیا ہوں گے پالوس رسول کا کرنکیوں کی کلیسہ کے نام پہلا خات یا نہیں پہلا کرنکیوں اس کا پندرمہ باب اور اس کی بیسویں اور تئیسویں آیت خداون کے کلام میں سے ہم دیکھیں گے کلام میں لکھا ہے بیسویں آیت میں لیکن فیل واقع مسیح مردوں میں سے جی اٹھا ہے اور جو سو گئے ہیں ان میں پہلا پھل ہوا یعنی جتنے بھی سو گئے ہیں اور اس کے بعد جی اٹھیں گے آئندہ وقت میں مستقبل میں خدا کی قدرت کی وسیلہ سے خداون ان کو ان کی قبروں میں سے یہاں تاکہ اگر سمندر میں وہ مر گئے ہیں یہاں تاکہ اگر آگ کی وجہ سے ان کی موت ہو گئی ہے یہاں تاکہ کوئی بھی ایسی وجہ اگر ان کی موت ہو گئی ہے یسو کی خالی قبر وہ اس بات کی تصدیق کرتی ہے کہ انسان زندہ کیے جائیں گے تئیسویں آیت خداون کے کلام میں لکھا ہے کیسے زندہ کیے جائیں گے لیکن ہر ایک اپنی اپنی باری سے پہلا پھل مسیح ہے پہلا پھل کون ہے پھر مسیح کے آنے پر اس کے لوگ اور اس کے بعد آخرت ہوگی یسو کی خالی قبر یہ ہمیں تصدیق فرہم کرتی ہے یہ ہمارے ایمان پر مہر کرتی ہے کہ اگر ہم یسو پر ایمان رکھتے ہیں ایمان رکھتے رکھتے ہم اس دنیا میں زندہ رہتے ہیں یا اس دنیا سے چلے جاتے ہیں یسو کی خالی قبر تصدیق کرتی ہے کہ جیسے یسو زندہ کیا گیا اسی طرح ایماندار بھی زندہ کیے جائیں گے دوسرا کرنکیوں اور اس کا چوتھا باب جب ہم خداون کے کلام میں اس کو دیکھتے ہیں دوسرا کرنکیوں اس کا چوتھا باب اور اس کی چوتھویں آیت کلام میں لکھا ہے لیکن ان کے خیالات کسیف ہو گئے کیونکہ آج تک پرانے اہد نامہ کو پڑھتے وقت ان کے دلوں پر وہی پردہ پڑھا رہتا ہے اور مسیح میں اٹھ جاتا ہے پرانے اہد نامے کے لوگ جب کوئی ان کا اپنا مرتا تھا تو وہ یہ کہتے تھے کہ یہ اپنے لوگوں میں جا ملا لیکن جب آج کے دور میں فضل کے دور میں ایماندار اس دنیا سے جاتے ہیں تو ہم یہ کہتے ہیں یہ مسیح میں سو گیا ہے یہ کیا ہو گیا مسیح میں اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر مسیح میں سو گیا ہے تو جب مسیح چاہے گا وہ اسے جگہ لے گا اور وہ اسے زندہ کر لے گا تیسری بات جس پر ہم نے گوھر کیا کہ یسو کی خالی قبر وہ اس بات کی تصدیق کرتی ہے کہ انسان بھی جو مسیح میں مر رہے ہیں وہ ایماندار بھی جی اٹھیں گے چوتھی اور آخری بات جو ہمیں خدا ہم کے کلام میں ملتی ہے وہ یہ کہ خالی قبر موت پر فتح کی تصدیق ہے خالی قبر موت پر فتح کی تصدیق ہے مہر ہے اگر یسو کی قبر خالی ہے تو پھر موت اب اس جگہ پر یعنی ایمانداروں کی زندگیوں میں موجود نہیں ہے اور اگر ہے بھی جو کوئی یسو پر ایمان لے آئے گا کلام میں لکھا ہے گو وہ مر جائے تو بھی وہ کیا ہوگا اگر یسو کی قبر خالی ہے تو وہ اس بات کی تصدیق کرتی ہے کہ جتنے یسو پر ایمان رکھتے ہیں وہ بھی موت پر فتح پائیں گے پہلا کرنٹیوں اس کا پندرمہ باب اور اس کی چومنوی آیت میں یہ لکھا ہے اور جب یہ فانی جسم بقا کا جامعہ پہن چکے گا اور یہ مرنے والا جسم حیاتی حیاتِ عبدی کا جامعہ پہن چکے گا تو وہ کال پورا ہوگا جو لکھا ہے اور کیا لکھا ہے موت فتح کا لکمہ ہو گئی اس کی موت نے موت کو موت کے گھاٹ اتار دیا ہمیں یہ تصدیق اپنی زندگی میں رکھنی ہے کہ اگر یسو کی قبر خالی ہے تو پھر ہم بھی موت پر فتح پائیں گے ہم بھی کیا کریں گے موت پر پانوس تسلیقیوں کی کلیسیہ کے نام لکھے گئے خط میں پہلا تسلیقیوں اس کا چار باب جب ہم خداون کے کلام میں اس کو دیکھتے ہیں تو خداون کا مندہ پالوس رسول یہ کہتا ہے چوتھے باب کی تیرہویں آیت میں کہ اے بھائیو ہم نہیں چاہتے جو سوتے ہیں ان کی بابت تم ناواقف رہو تاکہ اوروں کی معنی جو ناومید ہیں غم نہ کرو اب وہ کیا بات کرتا ہے تسلیق کرتا ہے کیونکہ ہمیں یہ یقین ہے کہ یسو مر گیا اور جی اٹھا تو اسی طرح خدا ان کو بھی جو سو گئے ہیں یسو کے وسیلے سے اسی کے ساتھ لے آئے گا اور لکھا ہے کہ ہم جو زندہ ہیں سوئے ہوں سے ہرگز آگے نہ بڑھیں گے کلام میں لکھا ہے کہ ہم جو زندہ ہیں سوئے ہوں سے ہرگز آگے نہ بڑھیں گے اب میرے اور آپ کے پاس تصدیق ہے کہ ہم سوئے ہوں سے آگے نہیں بڑھیں گے لیکن وہ جو مسیح میں سو گئے ہم ان کے پیچھے پیچھے یسو کا بادلوں پر استقبال کریں گے کتنی خوبصورت امید یسو کی خالی قبر ہمیں دیتی ہے اب معذرت کے ساتھ دوسرے مذہب کی رہنماؤں کو دیکھ لیں ان کی خالی قبریں دیکھ لیں جن پر خانقائے بنی ہے جن پر دیے جلائے جاتے ہیں جن پر چادنیں چرھائی جاتی ہیں ان کے پاس امید نہیں ہے ہم خالی قبر والے یسو پر ایمان رکھتے ہیں اور کلام اس بات کی تصدیق کرتا ہے کہ خالی قبر مسیح کی پیشنگوئیوں کی تصدیق ہے دوسری بات یہ کہ خالی قبر ایک ایسی قدرت کی تصدیق کرتی ہے جو قبر میں سے بھی زندہ کر سکتا ہے بھلے وہ تین دن کا مردہ ہو وہ چار دن کا ہو وہ دوہزار سال پہلے مر گیا ہو جب یسو آئے گا میں ہمیشہ اس بات کو سوچتا ہوں کہ کیسا عجیب منظر ہوگا اگر ہم آج کے دور میں زندہ ہے اور آج ایسا ہو جائے میں بچپن سے اس بات کو سوچتا ہوں کہ جب زمین کے اندر سے بھی وہ جن کے ازاں کارڈ دیے گئے ہیں خدا نہ خاصتہ کسی کا ایکسیڈنٹ ہوا اس کی بازو کارڈ کر دفنانی پڑی ٹانگ دفنانی پڑی یا جسم کا کوئی حیثہ کاٹ کر اسے دفنانا پڑا کیسا عجیب منظر ہوگا ہوا میں چیزیں ایسے اڑتے ہوئی جا رہی ہوں گی تاکہ وہ اس بدن کو جا کر لگ جائیں وہ بدن جو پہلے ایک ایسا بدن تھا جس کی بہت ساری ضرورتیں تھی جب یسو آئے گا تو وہ جلالی بدن ہو جائے گا کبریں کھل پڑیں گی اور ہمیں مرکز کی انجیل میں پہلے بھی جب ہم خدا کے کلام میں پڑھتے ہیں اس سے پہلے بھی یہ واقعہ ہو چکا ہے کہ جب یسو مسیح نے سلیب پر جان دی تو کلام میں لکھا ہے کہ چٹان نے تڑک گئی مقدس کا پردہ اوپر سے نیچے تک دو حصوں میں تقسیم ہو گیا اور مردے جو قبروں میں تھے کچھ مردے مقدس شہر یروشلیم میں داخل ہوتے بھی لوگوں کو نظر آئے یسو کی موت نے موت کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا یاد رکھیں یہ موت جو انسانی زندگی میں آئی یہ گناہ کی وجہ سے آئی کس کی وجہ سے آئی جب یسو نے سلیب پر ہمارے گناہ اٹھا لیے باپ جب اسے دیکھتا ہے تو اس پر نظر نہیں کرتا کیونکہ کلام کی باتیں پوری ہونی بھی ضروری ہیں کہ خدا کی نظر ایسی پاک ہے کہ وہ بدی کو دیکھ نہیں سکتا میرے اور آپ کے گناہ یسو نے اپنی اپر اٹھا لیے اور جب کچھ لمحوں کے لیے شاید چند سیکنڈز کے لیے خدا نے اپنی نظر اس پر سے اٹھائی تو وہ بول اٹھا وہ پکار اٹھا ایلی ایلی لمحہ شبقتنی یعنی اے میرے خدا اے میرے خدا تو نے مجھے گناہ کی وجہ سے موت ہماری زندگی میں ہے لیکن یسو کی موت نے موت کو جو ہماری زندگی میں گناہ کی وجہ سے آئی آدم اور ہوا نے گناہ کیا اور ان کا گناہ نسل انسانی میں منتقل ہوا خدا نے کہا آدم سے کہا تاکہ جس روز تُو نے اس پھل میں سے کھایا تُو مرہ لیکن آدم مرہ نہیں وہ زندہ رہا نو سو کچھ بار سے اس کی عمر ہے اور پھر وہ مرہ اس کے بعد اس کے بچے بھی ہیں انسان آتے ہیں اور زندہ رہتے ہیں اس کا مطلب کیا ہوا کہ خدا نے اگر یہ کہا تھا کہ جس روز تُو نے کھایا گناہ کیا تُو مر جائے گا یہ بات غلط ہے میرے جیزو غلط بات نہیں بلکہ یہ روحانی پہلو میں بات کی گئی ہے کہ جب انسان کی زندگی میں گناہ آتا ہے تو موت آتی ہے ابلیس موت کو جب اس دنیا میں آدم کے اندر اور پوری نسل انسانی میں لے کر آیا نافرمانی کے باعث تو یسو کی موت نے اس موت کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا اور کلام میں لکھا ہے یسو مسیقہ خود یہ کہنا ہے اس کی زبان مبارک سے یہ الفاظ ادا ہوئے کہ جو کوئی مجھ پر ایمان لاتا ہے گو وہ مر جائے جسمانی طور پر مر جائے لیکن تو بھی وہ کیا رہے گا یہ زندہ رہنا روحانی طور پر ہے اور آج ہم میں سے ہر ایک مجھ سمیت ہم میں سے ہر ایک کو مرنا ہے لیکن میرے عزیزو یسو کی خالی قبر کلام کے مطابق اس بات کی تصدیق کرتی ہے کہ اگر ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں تو ایک روز آئے گا کہ ہم زندہ کیے جائیں گے پالوس کہتا ہے کہ پہلے تو وہ جو مسیح میں موئے وہ کیا کیے جائیں گے باقی کوئی نہیں جو اٹھنا جو یسو کے بغیر زندگیاں بسر کر رہے ہیں نہیں اٹھنا میرے عزیزو آج ہمارے پاس ایک زندہ امید ہے اور وہ امید یسو ہے اور یسو مسیقی خالی قبر ہے یسو مسیقی خالی قبر ہے چار باتیں ہم نے کلام میں سے سیکھی کہ خالی قبر پیشن گوئیوں کی تصدیق کرتی ہے خالی قبر الہی قدرت کی تصدیق کرتی ہے خالی قبر انسان کے دوبارہ سے جی اٹھنے کا ذکر کرتی ہے اور خالی قبر موت پر فتح کی تصدیق کرتی ہے لیکن پھیرئے صرف ان لوگوں کیلئے جن کی زندگی مسیح میں بسر ہو رہی ہے آج ہم اپنی زندگی کیلئے کیا چمتے ہیں ہمارا چناؤ کیا ہے خالی قبر والا یسو وہ آج بھی ہمیں بلا رہا ہے کہ آؤ اس ہمیشہ کی زندگی کو حاصل کرلو جو بنائے عالم سے پیش تر تمہارے لیے تیار کی گئی ہے لیکن ساتھ ہی ابلیس کی قطع ہے جو ہمیں اس قبر کی بجائے کچھ ایسی قبروں پر لے جاتی ہے جہاں کہ مردے نہ سنتے ہیں نہ بولتے ہیں ان کی تو ہڈیاں تک گل چکی ہیں ہمیں ایسی قبروں سے بچنے اور ایسی قبر جو خالی ہے اور جس کی وہ قبر خالی ہے اس پر ایمان رکھنے کی ضرورت ہے خدا کا کلام ان سب باتوں کی تصدیق کرتا ہے آئیں ہم آج اس وقت میں جب ہم عید قیامتِ مسیح کو منا رہے ہیں تو ہم اپنی زندگی میں اس بات کو یاد رکھیں کہ ہم جس یسو پر ایمان رکھتے ہیں وہ مر گیا دفن ہوا عالمِ ارواہ میں اترا اور تیسرے دن مردوں میں سے زندہ ہو گیا اور اس کی قبر آج بھی کیا ہے سب بولیں اس کی قبر آج بھی کیا ہے یہ خالی قبر ہمیں خوشی کی نوی دیتی ہے یہ خالی قبر ہی ہمارے لئے عید کا باعث بنتی ہے خدا من اس کلام کی وسیلہ سے ہمیں برکہ دے اور عید قیامتِ مسیح آپ سبوں کو مبارک ہو آمین بے